نمسکر دوستو میں ربی ساکو اور آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل ساکھے ربی بود میں تو دوستو ہمارے ساکھے ربی بود یوٹیوب چینل پر سچی رامائیڈ سے سممندھت ویڈیو آنے والی ہیں اور جو جو سچی رامائیڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں میرا ماننا یہ ہے دوستو کہ سچی رامائیڈ کی چاوی سچی رامائیڈ کی بوک اتنی جلدی نہیں مل پاتی ہے لوگوں کو اپ لفد نہیں ہو پاتی ہے اس لیے وہ اس کے بارے میں نہیں جان پا رہے ہیں تو میرا عدیس یہ ہے کہ میں ویڈیو کے مادیم سے میں یہاں سے اس کو ویڈیو کے مادیم سے لوگوں کو پاس سچی رامائیڈ پہنچانے کی پورسز کروں گا اگر آپ لوگ سننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کریں اس ویڈیو کے بعد انگلی ویڈیو سچی رامائیڈ سے ہی آئے گی اور سیریز سے پوری کتاب سنائی جائے گی تو دوستو اس سچی رامائیڈ کی کتاب کو ای بی راما سوامین ناکر جی نے لکھا تھا جو کی پالبنس تھے اس کا ہندی انواد لالین سنگھ یادب جی نے کیا تھا جو کی یادب سمائے سے تھے دوستو اس سچی رامائیڈ میں کیا ہے اس کے بارے ہم تھوڑا جان لیتے ہیں جو بالمی کی رامائیڈ ہے وہ سنسکرت بھاسا میں تھی تو اس کو جو ہمارے سمائج کے لوگ تھے ان کو پڑھنے کا ادکار نہیں تھا لکھنے کا ادکار نہیں تھا اس لیے وہ سنسکرت نہیں پڑھ پاتے تھے اور اس کو پڑھ بھی نہیں پائی جو یہ سچی رامائیڈ ہے یہ اسے اسی اسی کے ہندی انواد کیا گیا ہے جو اس میں سنسکرت میں لکھا ہے وہ اس میں ہندی میں لکھا گیا ہے دوستو یہ کتاب سرکا سے پرمانت ہے اس کتاب پر کیس بھی چلا تھا اور لالین سنگھ یادب جی اسکیت کو جیت کر کے تو دوستو یہ کتاب علاوات ہائی کورٹ سے بھیجے پرابٹ کر کے آئی ہے اور یہ پرمانت بک ہے جسے ہم سنانے کی کوشش کریں گے اس چینل پر تو دوستو پہلے ہم جان لیتے ہیں لالین سنگھ یادب کے بارے میں تھوڑا سا یہ کون ہے کہاں سے ہیں ان کے پتا جی کون ہے ماتا جی کون ہے یہ کیا کرتے تھے کیا نہیں کرتے یہ سارا کچھ ہم اس بیڈیو ہم بتانے کوشش کریں گے چلیے تو شروع کرتے ہوں لالین سنگھ یادب کا جن دناغ 1911 اسوی کو گرام کٹھارا ریلوے اسٹیشن جھینجک جلہ کانپر میں سمائے صدارک سامان کرسک پروار میں ہوا تھا پتا کا نام سری گجیو سنگھ اور ماتا کا نام سری مولا دیوی تھا ہندی وردو میڈل پاس کرنے کے پاس چاہ دناغ 1913 اسوی کو گوالیر پولیس میں کونسٹیویل پر بھارتے ہوئے کانگریریسی پرچارک پرسارک ہونے کے کارڑ سن 1935 اسوی میں برخاست ہو کر اپیل سے بہار ہوئے سن 1937 اسوی میں سن 1937 اسوی میں ہوا کونسٹیویل بنے نوکریق سے سمائے بچا کر دبینے سے اچھا ہیں پرابت کی سن 1944 اسوی میں نانگجیڈینڈ ملاجیمان پولیس این آرمی سنگھ گوالیر قائم کر کے ان کے عدیت چنے گئے سولجر آب دی بار کے ڈھنگ پر ہندی میں سفاہی کی کتاب کتاب لکھی جس نے ملاجیمان کو کرانتی کے پت پر بسیس اگرسر کیا ملاجیمان پولیس و آرمی کے ہڑتال کرانے کے آروپ ڈھارہ 131 بھارتی دنڈ بیبھاگ سینک بیدروں کے انترکت ساتھیوں سہد راجبندی بنے دن آگ 6111947 اسوی کو اسپیشل کرپنلز سینسن جج گوالیر پانچ برس کا پریسرم کاراگار تتھا پانچ روپے آرثک دنڈ ڈھارڈ کمانڈر گوالیر نیشنل آرمی ہونے کے کارڈ دی دناغ 1211948 اسوی کو سیویل ساتھیوں سہد بندھن مکت ہوئے جس جن سینکوں کو سینک نیائی لدوارہ سجا ملی تھی انہیں سمپور سجا بھوگتنی پڑی انہیں دناغ 1581970 اسوی میں سینٹرل گورنمنٹ نئی دلی کی اور سے تتھا دناغ 131976 اسوی اتر پردیس کی اور سے ستنترہ سنگرام سینانی کی پینسن ملتی تھی سن 1962 اسوی میں ریپبلگن پارٹی راجنیتک دل کے پارلیامینٹری بورڈ اتر پردیس کے منتری چنے گئے دناغ 1341966 اسوی کو مکھ ہڑتالی اردو گوافیس دستہ اتر پردیس کا سفل نیترت کرتے ہوئے سنسد بھون نئی دلی کے سامنے بھوک ہڑتال کی ماننی ہے جاکر حسین راشت پتی کو گیاپن دیا ان کا کہنا ہے کہ اندویسواس کوپ منڈوبتا و مورتا سب سے بڑی بیماری ہے جن پجاری پندہ مولوی ملہ پادری تتھا پونجی پتیوں کو ان کے دوارہ سو سڑ کی چاٹ لگی ہے بے سب بیماری کے سماپ نہیں ہونے دیتے بے سب بیماری کو سماپ نہیں ہونے دیتے اتا انہیں یہ بیماری ہے بے سوطہ اس سے مکتی گان پر آپ دوارہ پراب کرتے ہیں گوتم بودھ کے اپدیش کی آپ اپنے دیپک سویم بنیں کہ انسار منو سپنی پھجول کھرچی اور برے بیسنوں کو روک کر جو کام وہ آسانی سے کر سکتا ہے کرنے سے سپر بار جھٹ جاوے دھیرے دھیرے ادھیک آمدنی والے پیسے کو اپنا ہوئے سن 1931 ایسوی میں بیبھا ہوا سن 1925 ایسوی میں ماتا شری سن 1949 ایسوی میں پتنی شری سن 1946 میں گیارے برسی پتری شری سن 1953 ایسوی میں پتا شری کرمسہ چار مہابوتوں میں گلین ہو گئے پتا شری کے اگلوتے پتر تھے نسندھان تھے اور انتیم سمیے میں جھینجک میں رہتے تھے مانی للہی سن یادب جی نے یادب سمدائے میں بہت درم پھیلانے کے بھرسک پریاس کیے ان کی مدد میں یادب سمدائے کے کافی لوگ بودشت بھی بن گئے تھے آج ان کے اس مہان پریاس کو یادب سمدائے میں پھیلانے کی اتی آوے سکتا ہے تاکہ یادب سمدائے اس مہان سپوت کو ہمیشہ یاد کرتا رہے تو دوستو مانی للہی سن یادب جی نے جو سنگرس کیا ہے اس کو سائد یادب سمج نہیں جانتا ہے انہوں نے جس پاکھنواد سے نکالنے کا کام کیا ہے اسی پاکھنواد میں یادب سمج بھوستا جا رہا ہے جس سڑیندر سے بچانے کا کام کیا ہے للہی سن یادب جی نے اسی سڑیندر میں یادب سمج گھوستا جا رہا ہے جس چیز کو گلت بتایا یادب للہی سن یادب جی نے اسی سمج کو جس چیز کو للہی سن یادب جی نے گلت بتایا اسی چیز کو یادب سمج پکڑتا ہے جاتا تو دوستو یادب سمج کو سچی رامار مانی للہی سن یادب کی لگی ہوئی جو سچی رامار اور اس کی چابی اس کو جرور پڑھنا چاہیے اگر آپ کو کتاب مل جاتی ہے تو اچھی بات ہے اگر نہیں ملتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اسی چینل پر سیریل وائی سیریل ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملتی رہے گی چلیے تو آج کے لیے بس اتنا ہی چلیے ملتے ہیں لی ویڈیو میں اتنا ہی نموت بھائے جے بھین جے بھارت